السلام علیکم ہندیرہ ہو چکا ہے میں گھر جانے لگا ہوں لیکن میں نے جاتے جاتے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا ویلاغ بنایا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ امریکہ کے اندر ہیلتھ فزیلٹی کس طرح کی پروائیڈ کی جاتی ہے بغیر کسی امتیازی سلوک کے تو ابھی میں نکل رہا تھا ہاسپیٹل سے جب تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی ہاسپیٹل کی ویڈیو بناوں اور آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر انسان کی کتنی قدر ہے ٹھیک ہے زندگی کیوں کیا مقصد دیا رہتا ہے کس طرح صفائی رکھی جاتی ہے ہاسپیٹل کی ہمارے ملک میں بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آج کل ویسے بھی الیکشن کا دور دور ہے پاکستان کے اندر بلکہ ہم امریکہ میں بھی ہے اور اپنا اور بھی انڈیا میں بھی ہے میرے حال سے مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہاں الیکشن کا دور دور ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا لوگوں کو ویر کیا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ کس طرح کی ہیل فسیلٹی جو ہے وہ یہاں پر پروائیڈ کر رہے ہیں لوگ ابھی جو میں ویڈیو اس کے بعد چلاوں گا وہ ہاسپیٹل کے اندر کی ویڈیو ہے جو کہ ابھی میں نکلتے ہوئے بنائی ہے میں نے تھوڑی سی اور میں آپ کو صرف دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ مطلب لوگ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ کیوں کیوں کر کے یہاں پر آگے اپنے علاج کروانا چاہتے ہیں کیوں وہ پاکستان سے علاج نہیں کروا سکتے پاکستان کے ہاسپیٹلز کی ویڈیوز میرے پاس نہیں ہیں لیکن آپ وہاں پر رہتے تو ہیں آپ وہاں پر ہوتے ہیں تو آپ جو ہیں وہاں پی کے ہاسپیٹلز کو پیسز کو بندہ بول رہا ایویلویٹ کر لیں ٹھیک ہے کوئی یہ یہاں پر کوئی مطلب کوئی بہت وہ تو نہیں ہے نا مطلب لوگ لوگ بڑی ویلی ایڈیوگیٹڈ ہیں نہیں اتنے بھی ویلی ایڈیوگیٹڈ ہیں یہاں پر بھی بہت لوگ انپڑھ ہیں لیکن کیا ہے ایک چیز ہے ایک چیز ہے صرف وہ ہے انسانیت انسانیت کی قدر و منزلت ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دوسری رول آف لاؤ ان کو ڈر ہے ان کو اپنے لائسنس چھن جانے کا ڈر ہے جو جہاں پر کام کر رہی ہیں جو نرسز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ فکر ہے کہ ہمارا لائسنس جو ہے وہ نہ چھن جائے اس پہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے ہمیں کل کو پرابلم ہو ہماری جاب میں پرابلم ہو ہمارے کام کرنے میں پرابلم ہو ہمیں کو لیگل ایکشنز فیس نہ کرنے پڑے تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا ہاسپٹل جو ہے یہ کتنا بڑا بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ فل ایک وپٹ ہاسپٹل ہے اس میں میں آپ کو ایک پیشنٹ روم بھی دکھاؤں گا جو کہ پیشنٹ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے باقی میں آپ کو لابی دکھاؤں گا وہ کس طرح کی صفائی ہوتی ہے لابی کے اندر نرسنگ سٹیشنز بنے ہوتی ہیں وہاں پر کمپیوٹر آئے سسٹم پڑا ہوئے they know each and everything وہ وہاں پہ ان کو پتہ لگ رہا ہے چارٹنگ ہو رہی ہے لکھ رہی ہیں وہ نرسیں کہ ہار بندے کو کس وقت دیا کیا دینا ہے کھانا تین ٹائم کا پیشنٹ کے لیے تینڈنڈ کے لیے ساتھ میں آ رہا ہے مطلب یہ چیزیں ہمارے ملک میں سب چیزوں کا بجڈ ملتا ہے لیکن کیا ہے کہ پروائیڈ نہیں کیا جاتا ابھی آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ خود جج کریں کہ یہ جن لوگوں کو ہم نے اب سلیکٹ کرنا ہے کیا ہمیں ان کو سلیکٹ کرنا چاہیے کیا انہوں نے ہمیں کوئی چیز پروائیڈ کی ہے پھلا امتیاز ہو کے سوچیں اور دیکھیں اور یہ بنیادی سہولت ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں بہت سے ریکوائرمنٹ ہو مطلب ہمیں ان چیزوں کے اوپر ووٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارا بنیادی حق ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہوتا ہے صحت ہمارا بنیادی حق ہے تلیم ہمارا بنیادی حق ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ چیزوں کے لیے ووٹ نہیں دینا چاہیے جا کے یہاں پر آپ کو بائیڈن اور وہ اگر الیکشن میں کھڑا ہے تو وہ آپ کو یہ تقریر کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ بائی جن میں ہاؤسپٹل بنا کے دوں گا یہ پرائیوٹ ہاؤسپٹل ہے یہ پرائیوٹ ہاؤسپٹل ہے یہ گورمنٹ کا ہاؤسپٹل نہیں ہے لیکن کیا ہے اگر میں نے علاج کروانا ہے میری انشورنس ہے تو میں یہاں سے علاج کروا سکتا ہوں اگر میں زیادہ پیسے پیے کروں میں پیٹ انشورنس پیے کروں گا میں پیٹ انشورنس کے ساتھ علاج کروں گا اگر میرے پاس لو انکم میں آتا ہوں میں ٹیکس فائل کرتا ہوں میری گورمنٹ کو پتا ہوگا وہ مجھے وہ ور انشورنس دیں گے مجھے اس میں گورمنٹ سپورٹ کرے گی سو ابھی آپ ویڈیو دیکھیں اور خود ایویلویٹ کریں کہ کیا ہمیں ووٹ اس لیے کاسٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہاسپٹل ملیں گے ایڈیوکیشن ملے گی کیا ہمارے بنیادی حق لینے کے لیے ہمیں ووٹ کرنا چاہیے صرف اس چیز کو مدر نظر رکھنا ہے آپ نے صرف ہاسپٹل دیکھنا ہے اور کیا پچھتر سال میں ہمیں یہ وعدے دیئے گئے اور کیا ہمیں وہ چیزیں ملی ہیں کیا ایک بھی ایسا ہاسپٹل ہمیں ملے جو صرف اس کا ایک لابی ایک لابی کی میں نے ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے الاؤڈ نہیں ہے ویڈیو بنانا وہاں پہ میں نے چوری شکے ویڈیو بنائی ہے لیکن ایک لابی کی ویڈیو کیا ہمیں اس طرح کی ایک بھی ہاسپٹل ایک بھی ایسا ہاسپٹل ملے سکتا ہے کیا غریب آدمی کیا وہاں پر جا کر اس طرح کا علاج لے سکتا ہے آپ نے خود ریسائیڈ کرنا ہے سو میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں تھنڈ بہت ہے مائنس میں ٹیپریچے رہا فورٹین میں تو آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ خود ایویلویٹ کریں کہ کیا کرنا چاہیے تینکیو یہ جو ہے یہ لاپی ابھی میں اس کے فیشنڈ روم کے اندر جاؤں گا جہاں پہ جو ہے یہ روم جو ہے اس کے اندر بیڈ ہے ٹینڈن کے لیے سوفا ہے جس میں وہ سو وہ بیڈ بن جاتا ہے وہ سو سکتا ہے یہاں پہ اٹینڈن کو ہر چیز پرویڈ کی جاتی ہے پلوز کمفرٹ ایچ ایویٹھن یہ بیٹھن شاور وغیرہ ایچ ایویٹھن آپ کو برش وغیرہ سوک ہر چیز پرویڈ کی جاتی ہے یہاں سے ہمیں نکل کے یہ آپ کو لاپی کمیزر دروار ہوں ٹھیک ہے اب صفائی دیکھیں یہ صفائی ہم نے رکھنی ہے یہ پیش ہمارا فردہ صفائی رکھنا ہے یہاں پر پان پینک کھا کے نہیں تھوپا جاتا ٹھیک ہے کوئی بندہ یہاں پر آپ کو پیٹھا وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں وزٹنگ آور میں آنا ہے وزٹ کرنا چکے جانے اپنے روم میں کے اندر وزٹ ہونے کرتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی یہ سارا کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے یہ ہمارا بنیاد کی ٹھیک ہے ان چیزوں کی بیس کے اوپر آپ کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھ رہی ہے یہ 500 ہوتل کا آپ کو نہیں رہا کہ جیسے 500 ہوتل کے اندر آپ آئے ہیں اور جیسے وہاں پہ آپ کو فرنٹ ڈسک ملتا ہے یہ اسی طرح کا فرنٹ ڈسک انہوں نے یہاں پہ پرویٹ کیا ہمیں مطلب سوچنا چاہیے اسی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی بھی چیز کی سیلیکشن سے پہلے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس کے بعد ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے یہ اس ہاسپیٹل کی مین انٹرنس ہے یہ جو ڈسک بنا ہے یہاں پر آگیا اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں اگر آپ بزٹر ہیں ہم بتاتے ہیں ان کو کیا آپ کے پیشنٹ کا نام اگر اور یہاں سے پھر آپ اندر چاہ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹور تھا اس ہاسپیٹل کا کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پروائیڈ کی جا سکتی